اکثر لوگوں کو یہ تجربہ ہوتا ہوگا دوست پر اعتماد کیا یا کسی پر اعتماد کیا دوست سمجھ کے اور پھر تجربہ تلخ ہو گیا تو کہہ دیں بھئی یہ دو چہرے کا آدمی ہے یا اس کے کئی چہرے ہیں اموماں دو چہرہ ہونا دو روح ہونا دو روئی تو کہتے ہی ہیں منافقت کو ایک انسان کا ایک سے زیادہ چہرہ ہونا اموماں منفی مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے مگر میرا ایک مزاج ہے میں منفی مفاہیم کو مٹانے اور مصبت مفاہیم کو پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں تو یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کا ایک سے زیادہ چہرہ مصبت انداز میں ہونا قابلِ مدھو ستائش ہے ایک انسان کا ایک سے زیادہ چہرہ ہونا قابلِ مدھو ستائش بھی ہو سکتا ہے کیسے اور یہ وہ چہرہ ہے جو آئینے میں نظر نہیں آتا تو عموماً لوگ زیب و زینت کرتے ہیں میک اپ کرتے ہیں اور جناب والا آئینے میں بار بار خود کو دیکھتے ہیں یہ آئینے میں جو چہرہ نظر آتا ہے یہ آپ کا چہرہ ہے کیا یہ حالت فہمی ہے آپ یہ آپ کا چہرہ ہے حاشا وکلہ آپ کا چہرہ نہیں ہے جو آئینے میں دکھائی دیتا ہے یہ آپ کے اس دھانچے کا چہرہ ہے یہ آپ کے بدن کا چہرہ ہے عکس ہے یہ آپ کے بدن کا عکس ہے یہ آپ کے بدن کی پرچھائی ہے جو آئینے میں نظر آتی ہے اس لیے کہ آپ کا وجود بحیثیت انسان اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی فولات کا آئینہ یا کوئی پتھر کا آئینہ یا کوئی شیشے کا آئینہ آپ کے عکس کو بھی برداشت کر سکے بحیثیت انسان آپ کا چہرہ در نظر آ سکتا ہے تو صرف آئینہ قلب میں دل کے آئینے میں اور اس اعتبار سے جتنے آپ کے رشتے ہیں ان رشتوں کے اعتبار سے اُتنے ہی آپ کے چہرے ہیں آپ کو اپنا اصلی چہرہ دیکھنا ہو تو آئینے میں نہ دیکھئے گا ماں کے دل میں دیکھئے گا آپ کا کیسا چہرہ ماں آپ کو اچھا بیٹا سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی وہ ماں کے دل میں جو چہرہ ہے وہ ہے آپ کا چہرہ آپ کو اپنا دوسرا چہرہ دیکھنا ہو تو بیوی کے دل میں دیکھئے گا وہ آپ کو ایک اچھا دیانتدار پاوفا شوہر سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی آپ کو اپنا تیسرا چہرہ دیکھنا ہوگا تو بیٹے کے دل میں دیکھئے گا وہ آپ کو ایک واقعاً بزرگبار اور شفیق باپ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا آپ کو اپنا چوتھا چہرہ دیکھنا ہوگا تو بیٹی کے دل میں دیکھئے گا وہ آپ کو واقعاً اپنا اپنا شفیق اور برابر سے اپنی اولاد کو دیکھنے والا عدل پرور اور محسن باپ سمجھتی ہے یا نہیں ایسا تو نہیں کہ بیٹی کے دل میں آپ کا وہ چہرہ ہے کہ وہ محسوس کرتی ہے صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر روز اس پہ قیامت گزرتی ہے کہ یہ بیٹے کو زیادہ چاہتے ہیں میں چونکہ بیٹی ہوں اس لیے مجھے نہیں چاہتے زیادہ بیٹے کی قدر زیادہ ہے میرے گھر میں بیٹی کی قدر میں یہ ہے آپ کے چہرے آپ کا اصلی چہرہ بحیثیت انسان ماں کے دل میں باپ کے دل میں بیٹے کے دل میں بیٹی کے دل میں دوست کے دل میں دشمن کے دل میں سب سے پڑا انسان وہ ہوتا ہے اس دنیا میں جس کا سب سے بہترین چہرہ اس کے دشمن کے دل میں نظر آئے موسیقا موسیقا